تو دیکھا آپ نے ان بچوں کو بے خوف ہو کر ساپوں سے کھیل رہے ہیں جبکہ ساپ کا نام آتے ہی کہیں نہ کہیں یہ خوف سے دور پڑتی ہے جب بھی ساپ کا نام آتا ہے تو ایک طرح سے کوہران سا مجھ جاتا ہے اور جب کسی کے گھر میں ساپ گھوچ جاتا ہے تو پسی نے چھوک جاتا ہے لیکن سوری نگری جودپور میں توہید نام کا یہ شخص جس کے بچے ابھی ان ساپوں سے کھیل رہے تھے ساپوں سے ایسی دوستے نبھاتا ہے کہ جنہت میں ساپوں کو پکڑتا ہے اور تب ہی سے جودپور کو بھی اس پر ایک طرح سے ناز ہے اگر کسی کے گھر میں ساپ گھوچ جاتا ہے تو ساپ کو پکڑنے کے لیے سبھی کو ایک ہی نام یاد آتا ہے اور وہ ہے توہید خان ساپ کا نام ذہن میں آتے ہیں سیہرنسی دور پڑتی ہے اور جب ساپ سامنے آ جائے تو جان سے نکل جاتی ہے مگر جودپور کے توہید خان ہے ایک ایسے سچ جو کرتے ہیں ساپوں سے دوستے مگر کچھ پل کے لیے جیسے ہی کسی کے یہاں سے اطلاع آتی ہے کہ ساپ آ گیا ہے توہید اکھان اپنے پریبار کے سا جاتے ہیں ساپ کو پکڑتے ہیں اور پھر جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں اپنے پتا کھرشید احمد سے وراثت میں جنہت شاکیا لیکن جان جو کھر میں ڈالنے کی ذمہ داری کو جس ایمانداری سے توہید خان میں بھا رہے ہیں وہ واقعی تاریخ کے قابل ہے جب بھی توہید خان کے پان ساپ پکڑنے کے لیے کسی کا فون آتا ہے تو وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر سیدھے اس گھر یا دفتر میں پہنچ جاتے ہیں اور تب تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک کہ ساپ پکڑ میں نہ آ جائے درسل توہید خان کو سکون بھی تب ہی ملتا ہے جب وہ ساپ کو اپنے بش میں کر لیتے ہیں اور بریشان پریوار کو راہت دلاتے ہیں ان کا جنون کچھ اس قدر ہے کہ ساپ پکڑنے کے لیے وہ کبھی بھی کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں وہ سمیں موسم اور جگے کی بلکل بھی پروہ نہیں کرتے ساپوں کا جیون بچانا ہی توہید کی زندگی کا ایک ماتر مقصد بن چکا ہے ان کا جنون ہے کہ وہ ساپوں کو بچانے کے لیے سوچنا ملتے ہی پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک اور عام لوگ ساپ کو دیکھ کر اسے مارنے کی سوچتے ہیں وہیں توہید نے اب تک لاکھوں ساپوں کی جان اپنے اس ہنر کے دریئے بچائی ہے خود توہید اور ان کے بھائی جنہید میں ساپوں کو پکڑ کر سکون کا احساس کرتے ہیں یہ کام میرے پتا جی کرتے تھے 33-35 سال پہلے چھوڑے ہی تھا میں ان کو دیکھ میں سکھ گیا کیونکہ وہ ریلوے پہ ڈیوڈی کرتے تھے ان کی غیر موجود کی پہ پکڑتا تھا اور جنہید کا یہ کام آج 35 سال سے پک گئے جا رہا ہوں میں نہیں سے دوستی رکھتا ہوں اور اس دوستی کی لیہاز سے آج لوگوں کا بھلا ہوتا ہے یہ ہمیں گراست میں ہمیں آفادر سے ملی ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ جنہید کا فاہم ہے اس کو جنہید میں کیا جائے تو اس کے لئے ہم اپنا سب کام دنگا چھوڑ کر کسی وقت بھی کئی سے کوئی بھی خون آ جائے تو اس کے لئے حضی ہو جاتے ہیں جا کے ساپ کو پکڑ کے اس کو جنہید میں لیا جا کے پھوڑ دیتے ہیں اس کے لئے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے بات غیتل ہے ہمارے بات سادن ہے یا نہیں ہے کسی بھی طرح ہمارے بات پہنچ کے اس کا کام نہیں ہو رکھتے ہیں گوھر طلب ہے کہ سلائی کا کاری کرنے والے توہید خان کو جلا اور راجسطر پر ہجاروں پروسکار مل چکے ہیں شیلڈ اور پرمار پتر اتنے ہیں کہ انہیں ایک ایک کر دیکھنے میں ایک دن بھی پورا کم پڑ جائے توہید جس محنت اور لگن سے ساپو دوارہ انسان پر حملے اور انسانوں دوارہ بچنے کے چکر میں ساپو پر ہونے والے حملوں کو بچانے میں لگے رہتے ہیں راجیو گھر ایتوی نیوز جوڈ پر